پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت اگر یہ کہیں کہ یہ ایک بڑی پاپلر گورنمنٹ ہے تحریک انصاف آٹو فیور ہوگی ہے تو یہ ان کی جگہ لے لیں گے تو اٹلیسٹ شہباز شریف کے لیے یہ کہنا کافی مشکل ہے رائٹ نو تو وہ سیچویشن نہیں ہے تو فیصل وارڈا صاحب جو صورتحال نظر آتی ہے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے کوئی روزانہ دو دو تین تین مندے ہیں چودری وجہات نے بھائی اپنے کو چھوڑ کے گئے تھے لیکن آج انہوں نے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی چھوڑ دی پی ٹی آئی تو یہ بڑا نقصان ہو گیا کافی کے وہ والا گروپ جو تحریک انصاف میں گیا تھا ان کے فارمر ایم ایم ایس کراچی سے لائن لگی ہوئے روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں خیلوں کے لیے لائن لگی ہوئے آپ کی طرق کو یہ ہے کہ ان کے جو فارمر سندھ کے بڑے بڑے لیڈر تھے یا بڑے بڑے عدوں پر براج مان تھے ان کی بھی پریس کانفرنس ہونے والی اگلے چند دنوں میں تو کیا بنے گا پھر پی ٹی آئی کا دیکھیں پی ٹی آئی بدقسمتی بدنصیبی ناہیلی غلط مشفرے عید غید کے لوگ غلط بنے گا کیا اس کا جو ایم کیوں گا ہوا ہے ایک پارٹی ٹوٹھوڑ کے بند کے ایک چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں دیکھیں دوزار دو میں امران کی ایک نشست تھی اور دوزار یارہ سے جلسے سے سٹارٹ کیا ہے انہوں نے تو دوزار تیرہ میں صبحی سمبلی کے ایک کمانЬ مل گی مرکز میں سائز بڑل پھر اٹھیارا میک ایک کمان مل گی اب کیا بنے گا بتا دی جا انکم کیا پینا ہے واپس دوزار تیرہ میں جائے گی پی ٹی آئی یا دوزار یارہ میں جائے گی پی ٹی آئی دوزار یارہ میں جائے گی پی ٹی آئی بدنصیبی ہے نا صرف اتنا بڑے سٹیچر کا آدمی اتنا بڑا لیڈر اتنا پاپلر لیڈر اتنا ہمدرد دماغ دل ورکنے والا آدمی کہا چکا گیا دیکھیں پی ڈی ایم کی پاپلارٹی آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں بہت پاپلر پارٹی ہے پی ڈی ایم کی نلائکی کے اندر نائلی کے اندر انکومپیٹنٹ گورنمنٹ ہے انکومپیٹنٹ گورنمنٹ انکومپیٹنٹ گورنمنٹ نہیں سکتین کی یہ پاپلارٹی ضرور ہے لیکن نو مائی کی جو مار عمران کو پڑی ہے اس کے بعد عمران کا بھی مستقبل نہیں ہے تو ان کی قبولیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہی تو پرابلم دیکھیں عمران خان صاحب کی جو یہ ایک نائپیر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہاں تیا نا عمران خان صاحب کی جو یہاں گئی ہے وہ پی ڈی ایم کی نفرتی ویسے گئی ہے بیکنس دونوں پی ڈی ایم کے اندر جو دو مین لیڈرز کی شخصیت نظر آ رہی ہے جو سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے کون کو اکشپٹ کرے گا آج جو آپ کو وہ درس دیتے ہیں پی ڈی ایم گندہ کرپشن کے جو کرپشن سے ڈوبے میں جو کرمنلز ہیں تو بھی رائے گا کون کیا ہوگا یہ بتائیں مجھے اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھوں عمران نے نو مائی کو مار کھا لی اپنے پاؤں پر کلہڑا چلا دیا پی ڈی ایم والد نا بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں اللہ کو زندگی دے وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالی آپ کو نوازتا ہے تو ایک چیز دیتا ہے اکل اور جب آپ کو نیچے لاتا ہے تو آپ کی اکل لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو دیکھیں نا جن چیزوں میں ہم چلے گئے ہیں جو مشفرے لینے والے لوگ تھے میں تو خان کی فالوئنگ تھی پیٹے خان تھی خان صاحب کو لے کے آگے بڑھتے تھے خان صاحب جن کی مشفرہ لے رہے تھے اگر وہ اتنے بڑے لوگ ہوتے سمیت میرے یا لیڈر کی اوقات ان کی ہوتی تو وہ خان کی جگہ ہوتے نا ان کے مشفروں پہ خاص کے مشفروں پہ اردگرد کے رشتوں میں سینگ اور کان کے اوپر اگر زندگی چلنا شروع ہو جا زندگی میں تو پھر تو دنیا کا کام ہو گیا آپ کے خیال میں مستقبل کیا ہے کل لمبے عرصے کے لیے کیر ٹیکر آ جنگی ایک سالسی نظریہ ہے کہ دو سال کے لیے کیر ٹیکر آبائیں گے دیکھیں جب تک تو ملک صاحب پی ٹی آئی پاکستان انتشار بنی ہے اب پاکستان کی سیاست میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور جو بھی انتشار پھلائے گا اس کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ انتشار پھلانے والی شرف اتنا فساد جلاو گھراو والی پارٹی کی اگر آپ اس کو جگہ دیں گے سپیس دیں گے تو پھر وہی جو بھی فیصل نے آپ کو مثال دی ایم کیوم لندن والی پھر وہی ہوگا آج کراچی میں امار ہے نا اللہ کے فضل سے اس لیے ہے کہ وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے سختی کرنا چاہتے ہیں جیسے ایم کیوم لندن کے ساتھ ہوئی دیکھیں سیاست کے نام کی اوپر اگر آپ اس طرح کے دنگے فساد اور اداروں سے الجیں آپ ان کو جلاو گھراو ان کے گھروں تک لے جائیں تو پھر وہ سیاست رہتی نہیں ہے نا اس کو آپ سیاست کے ہے کہ اس کی آرم یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے لٹس بیری کلیر ملک صاحب میں آپ کو بتا اگر آپ جب پہلے نون لیگ نے دو افسروں کو ٹیک کیا تھا پہنچ کے اس وقت خوش کے ناخون لے لیتے اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے انٹ سینڈ بجانے کی بات کی تھی اس وقت خوش کے ناخون لے لیتے انہوں نے چار چار انٹیں ماری پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کی چار چار انٹوں سے ان کو فائدہ ہو آپ بارہ انٹیں مار دو وہ اس بار غلط ہو گئے جو ہم نے باتے تھے انٹرس فری تھے نہیں ہم نے کوئی چار چار انٹیں ماری میں اس رفضات کر دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ملک کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری یا اس میں اپنے کردار کی بات کرنا اس کے لیے فوج کے سربراہ جنرل باجوا کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا نام لے نا یہ قطعی طور پر ایک اور بات ہے نہیں نہیں اور براہ راست آپ فوج کے ایک حاضر سربراہ جنرل کو کہہ دینا کہ یا کہ فلانگے اس کے قطل میں آپ ذمہ داری امران خان صاحب نے تو ٹریک سے بلکل ہی اتر گئے نا دوسری بات یہ کہ جو پی ڈی ایم کیا بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب تنقید تو سارے کرتے ہیں مہنگائی ہے بلکل ہے معاشی طور پر حالات ابھی بہتر نہیں ہے بلکل ہے لیکن کوئی آپ کو ایسا بنا ملے ہے جو اس کا حل بھی بتائیں بھئی ہم تو ہر ڈھونڈ رہے ہیں آپ کوئی پر اس میں نے ساکھ ڈار صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ شاید ای ایمیف سے ہم آئیں گے تو سب کچھ یہ ایک اچھی خبر ہے شاید ایمیشہ سے ہی ایمیف سے جان ٹھوٹ جائے ہمارے سر پہ جو ہے وہ جو عذاب ہے وہ اتر جائے نہیں ریالیٹی کے قریب رہنا تھے یا آپ ریالیٹی کے قریب یہ ریالیٹی کے قریب رہے ہیں کہ ہم آپ کو حل ڈھونے کی بات کر رہے ہیں